good evening and assalamualaikum کیا حال ہے آپ کا آپ نے دیکھا ہوگا آج تیسرا دن ہے آپ سے روز شام کو اس ٹائم بات کرتے ہوئے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا سیکرٹ جس کی بنیاد پر میں نے روٹین بنائی اپنی evening walk کی health پر تھوڑا focus کرنے کی diet کو کم کرنے کی اور control کرنے کی اور یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا کھانا میرے لیے بہتر ہے اور کیا کھانا میرے لیے بہتر نہیں ہے اور کتنا کھانا میرے لیے بہتر ہے سو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ تربیت ہماری اگر ماں کی ہو جائے گھر میں بچپن سے جو بچوں کو کھلاتی ہیں تو بچپن سے ہی شروع کر کے جوانی میں آتے آتے ہیں وہ problems نہ ہو جن کا اکثر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے سو کیسے یہ سفر شروع ہوا اس کی ابتداء ہوئی ہے کتاب پڑھنے سے اور اس کتاب کا نام ہے Physical Intelligence Physical Intelligence کی کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ physiology کیا ہے chemical reactions کیسے ہوتے ہیں خوشی کب فیل ہوتی ہے دکھ کب فیل ہوتا ہے body میں کیا changes ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارے emotions disturb ہوتے ہیں یا ہم بہتر فیل کرتے ہیں اور ان کو control کیسے کیا جا سکتا ان کا cocktail کیسے بنتا ہے ان کی symptoms کیا ہے اور ان کے trigger points کون سے ہیں plus میں نے important چیز سی کی number one flexibility number one strength number two flexibility number three resilience number four endurance یہ چار different chapters ہیں جس کے اندر posture gesture آپ کی breathing کی جو exercises ہیں ان سب کے تھو آپ overall اپنی physiology سے اگاہ ہوتے ہیں پھر اس کو control کرنا شروع کرتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی exercises کر کے تو آپ weight loss weight gain یا آپ healthy sleep یا آپ اپنی energetic جو آپ کا daily routine ہونی چاہیے جیسی وہ آپ achieve کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں so i highly recommend all of you to go and buy physical intelligence book پڑھیں اور اس کو کم از کم تین چار دفعہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی اور بہت ضروری آپ کے لئے so میں اس کو چار سے چھ دفعہ پڑ چکا ہوں already اس پہ presentation بنا کے paper industry ہے century paper mills وہاں پہ دو دفع lecture deliver کر چکا ہوں اور even then ابھی بھی I need the feel to read it again and again so اس لئے آپ بھی پڑھیں اور evening walk پہ ضرور جائیں اور کھانا مناسب کھائیں بہت شکریہ اور کل آپ سے اسی ٹائم دوبارہ بات کریں گے thank you so much god bless you